دوالج کی موویز نے ہمیشہ کچھ الگ ہی بات ہوتی ہے ہر بار یہ کوئی نہ کوئی کردار کر کے لوگوں کے دلوں میں پھنس جاتی ہیں دوستو اج کی اس لائف سٹائل ویڈیو میں ہم بات کریں گے کاجول دیوگن کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کا جو لیول کے پین ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اچھ ایسی باتیں بتا لگیں ڈی کاجول کے بارے میں جو شاید اب نہیں جانتے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں کا جول کا نقنیم ہے کیٹس اور ان کا جنم پانچ اگست ایک ہزار نو سو چوہتر کو ممبئی میں ہوا اور دو ہزار بیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے پنتالیس سال کا جول نے اپنی سکولنگ سین جوزف کونونٹ سکول سے کی ہے اس لئے انہوں نے پڑائی چھوڑ دی کیونکہ ان کا پڑائی میں بلکل دل نہیں لگتا تھا انہیں بچپن سے ہی ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا کیونکہ ان کے ماتا اپنے ساتھ دونوں ہی فلم انڈسٹری میں کام کرتے تھے اس لئے کاجل کا بھی بچپن سے ہی یہی سپنا تھا کہ وہ بھی فلم انڈسٹری ہی جوائن کریں گی کاجل کی ماں کا کہنا ہے کہ کاجول بچپن سے ہی بہت شرارتی تھی کاجول شس ایکٹر اور موڈل ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں کاجول ریون کے کریئر کی کاجول کاجول نے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات محس سولہ سال کی عمر میں ہی کی تھی اور ان کی پہلی فلم کا نام تھا بے خودی جو کہ باکس آفیس پر سپر پلات رہی ایک ہزار نو سو تیرانوے میں کاجول نے شاروخ خان کے ساتھ کام کیا بات فلم میں اور فلم ریلیز ہوتے ہی باکس آفیس پر چھا گئی اور اس فلم سے ہوا کاجول کا والت میں سکسس کا سفر سٹارٹ اور اس فلم میں کاجل اور شاروخ خان کا انسکرین کپل لوگوں نے بہت پسند کیا بازیگر ہٹ ہونے کے بعد کاجل ایک بار پھر ایک ہزار نو سو پچانوے میں شاروخ خان کے ساتھ نظر آئی گئے میں اور یہ فلم ریلیز ہوتے ہی بل پلچا گئی میں سکنگ خان کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ موویز دی ہے جیسے کچھ کچھ ہوتا ہے اپنی خوشی کا بھی غم اور معنی کجول والٹ کی ایسی اکلوتی ہیں جدھے ایک مووی میں نیگٹیو رول پلے کرنے کے لیے بیسٹ ایکچرس کا آوارڈ ملا تھا اور ان کی مووی کا نام تھا گرنیس ٹائم میں ریلیز ہوئی تھی اور اس میں چونتیس کروڑ روپے کا وزٹ کیا تھا ایک سو نینانوے میں کاجول نے بولر کے دوسرے ورسز اکٹر انوال کپور کے ساتھ ایک مووی میں کام کیا جس کا نام تھا ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں لیکن اس مووی کو لوگوں نے اتنا زیادہ پسند نہیں کیا شاروخ خان کے ساتھ بڑے پردے پر نظر علیفی ہیں اور ان کی مووی کا نام تھا دل والے جو کہ باکس آفیس پر اتی ہی ہٹ ہوئی دو ہزار بیس میں کاجل نتیجہ دیوبند میں لیڈ رول پلے کیا اور یہ فلم ریلیز ہوتے ہی باکس آفیس پر سپر ہٹ ہوئی اور اس مووی نے ورڈ وائیڈ پانچ سو کروڑ سے بھی اوپر کا بزنس کیا کاریر نے اپنے کریئر میں بہت سارے ہیٹ موویز دی ہیں جن کے نام ہیں کچھ کچھ ہوتا ہے دل والے دلہنیا لے جائیں گے کبھی خوشی کبھی غم دل والے والے اور کانالی دوستو آپ کی کون سی مووی پیرنٹ ہے کاجل دیوبند کیے ہمیں نیچے کمنٹس میں بتائیں اب چلیے دوستو ان کو بہت سارے زی سن عواز مل چکے ہیں ان کی مبز کبھی کچھ ہوت دلنیا لے جائیں گے دل والے کی اب چلیے ہیں کاجل کی فیملی سے ان کا نام ہے اجیے دیکھو ان کے بیٹے دوستو بات کر لیتے ہیں کاجل کی انکم کی کاجول ایک مووی کبھی 27 کروڑ روپے چارج کرتی ہیں کاجل کی زیادہ تر جب ان کی پریان اینڈروس میں سے آتی ہے جن کے ایک سے دو کروڑ روپے چارج کر دیا اور اس کے علاوہ کاجل میں کچھ انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے اسی کروڑ کی ان سے بھی ان کی اچھی انکم ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی تو بات کر لیتے ہیں کاجل سیون کی نیٹورک کی نیٹور تھا دو کروڑ روپے چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں کاجل لیول کے ہاؤس کی برا جول اپنی فیملی کے ساتھ شیٹ لپات منٹس ممبئی میں رہتی ہیں اور دو ہزار بیس کے حساب سے ان کے اس گھر کی پرائز ہے بیس کروڑ روپے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کوئی جھلک دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کاجل لیول کی کارس کالیکشن کے بارے میں آپ کو بتا دے گی کاجل کو لگزیرس کارڈ لگنے کا بہت شوق ہے کاجل کی کم کی کمپلیٹ کاسٹ کالیکشن کی پرائز پچیس کروڑ سے بھی اوپر ہے کاجل کے پاس ایک مرسیڈیز بن بنچ اس کی پرائز ہے نوے لاکھ روپے کاجل کے پاس ایک ایٹ کیو سیون ہے اس کی پرائز اسی لاکھ روپے کاجون کے پاس ایک بی ایم ڈبلی زیٹ فور ایس اس کی پرائز نوے لاکھ روپے تو یہ تھی کاجل کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ کاجل کے پین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ کر کے بتاؤں نیکسٹ ویڈیو کے سی لیبرٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں